جہند پیارے ساتھیوں یونک سٹیڈی وید اجائی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں آئی سیٹی کے بارے میں دیکھو آئی سیٹی کی جو نئی یونٹ ہے اس کی ہماری سروات ہو چکی ہے جس کو ہم انفارمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی بولتے ہیں یدی میں فلال کی میں بات کروں کہ فلال میں یا ورطمان صاحب میں جو پیپر پیٹن چل رہا ہے اس کے اکوڈنگ آئی سیٹی سے لگ بگ کتنے کیوسن آتے ہیں آئی سیٹی سے لگ بگ چار سے پانچ کیوسن ہی آتے ہیں پانچ کیوسن مان سکتے ہو آئی سیٹی اور انوائرمنٹ دو ایسی یونٹ ہیں یہ جہاں سے لگ بگ پورے پانچ پانچ کیوسن آتے ہیں تو ایک طریقے سے کہوں تو یہ جو آئی سیٹی والی یونٹ ہے یہ پورا آپ کا دس نمبر کا کونٹینٹ ہے دس نمبر آئیں گے یہاں سے جدی آپ اس کو صحیح دھنگ سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ مل کر اچھے سے محنت کروانے کے آپ کو آپ کو اچھے سے سمجھانے کی آپ کے سارے جو ڈاؤٹ ہیں آئی سیٹی کو لے کر ان کو کلیر کرانے کی اور آپ کو یہی پر اچھے سے یاد کروانے کی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اپنا پورا ہینڈ اپ پرسنٹ دینے کی کوشش کروں گا کوشش نہیں کروں گا ہینڈ اپ پرسنٹ دوں گا میں اپنا ٹھیک ہے تو اب ہم ICT کی جو نئی یونٹ ہے اس کی شروعات کرتے ہیں تو چلو ICT دیکھو ICT کا میں نے سب سے پہلے آپ کو فل فارم بتا دیا ہے ICT کا مطلب ہوتا ہے Information Communication Technology کیا ہوتا ہے Information Communication Technology اس کو ہندی میں سوچنا اور سنچار پرودوگی کی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوچنا اور سنچار پرودوگی کی Information Communication Technology سوچنا اور سنچار پرودوگی کی ICT کو سمجھنے سے پہلے IIT کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے یدی آپ ICT Information Communication Technology کو سمجھ رہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو IIT کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھو IIT کیا مطلب ہوتا ہے Information Technology اور ICT کا مطلب ہوتا ہے Information Communication Technology اب دونوں میں انتر کیا ہے دیکھو ایک بار ایسا Question آ چکا ہے باقی میں اس بک میں تھوڑا آگے چل کے اسی chapter میں تھوڑا آگے چل کے وہاں پر discuss کر لیا ہے آپ کے ساتھ اسی لائن میں لکھ دیا ہے میں نے ایک بار Question آیا تھا کہ ICT ICT کو سمجھنے سے پہلے IIT کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو IIT سمجھا دیتا ہوں کہ IIT ہے کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ دھیان رکھو IIT کا مطلب کیا ہوتا ہے Information Technology ہوتا ہے Information Technology کا مطلب ہوتا ہے سوچنا پرودھوگی کی کیا سوچنا پرودھوگی کی سوچنا کو transfer کرنا سوچنا کو بنانا سوچنا سے related آئے تو جو Information Technology ہے اس کو ہم سوچنا پرودھوگی کی کہتے ہیں سوچنا کو پرابط کرنے سوچنا کو پرابط کرنے سوچنا کو شنگرہن کرنے سوچناوں کا آدھان پردان کرنے ان کاریوں میں computer hardware software کی پریوگ سے سمجھ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سوچنا کو پرابط کرنے چاہتے ہو آپ سوچنا کا سنگرہن کرنے چاہتے ہو آپ سوچنا کا آدھان پردان کرنے چاہتے ہو ٹھیک ہے ثتہ اس کے علاوہ یہ جو سارے سارے کام ہے سوچنا کو پرابط کرنے سوچنا کو سنگرہن کرنے سوچنا کا آدھان پردان کرنے ان سبھی کاریوں میں computer hardware اور software کا پریوگ کیا جاتا ہے کس کا کمپیوٹر hardware اور کمپیوٹر software کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا آج کل جتنے بھی کام ہوتا ہے سارے سارے کمپیوٹر سے ہو رہے ہیں چاہے آپ سوچنا پرابط کرنے کا کرو چاہے وہ آپ سوچنا بھیجنے کا کام کرو کیسا بھی کام کرو آپ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سارے سارے کس کی دین ہے IT کی دین تو فیلال میں یا ورطمان سببے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سارے سارے IT کی وجہ سے ہو رہے ہیں سوری IT information technology کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوچنا کو پرابط کرنا سوچنا کو سنگرہن کرنا سوچنا کا آدان پردان کرنا یہ سارے سارے کام کس کے دوارہ ہو رہے ہیں کمپیوٹر کے دوارہ اور اس میں کمپیوٹر کا hardware اور کمپیوٹر کا software دونوں کا برابر یوگدان یہاں پر میں آپ کو پڑھا بھی دوں گا آگے ہارڈوئئر کیا ہوتا ہے software کیا ہوتا ہے بلکل اچھے سے پڑھا ہوں گا attention نہیں لینے آپ کو میں تھوڑا سا یہاں سمجھا جاتا ہوں hardware اور software دونوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک اچھا سا example دیتا ہوں آپ کا شریر کا ایسا یا ایک ایسی وستو جس کو آپ چھو سکتے جس کو آپ دیکھ سکتے جس کو آپ اٹھا سکتے جس کو آپ پھینک سکتے کمپیوٹر کے ایسے parts جن کو آپ touch کر سکتے جن کو آپ اٹھا سکتے جن کو آپ پھینک سکتے جن کو آپ کھینچ سکتے جس کو آپ تول سکتے جس کو آپ ناب سکتے ہو ان سب کو ہم ہارڈویر کہتے ہیں جیسے سی پیو ہے ماؤس ہے کی بورڈ مونیٹر ہے سوپٹیور میں کمپیٹر کے وہ پارٹ چاہتے ہیں جن کو آپ نہ دیکھ سکتے جن کو نہ آپ اٹھا سکتے جن کو آپ نہ چھو سکتے لیکن ان سے آپ بہت مہتپن مہتپن کام کروا سکتے ہو جیسے دوسرا ایکجامپل لے رہا ہوں میں ہمارا سریر ہے ہمارا سریر میں ہاتھ ہے دانت ہے آنکھ ہے بال ہے کان ہے پاؤں ہے پیٹ ہے ناکن ہے انگولیاں ان سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان سب کو ہم چھو سکتے ہیں ان سب کو ہم اٹھا سکتے ہیں یہ کیا ہے ہارویر ہے آپ کے من میں کیا چل رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں آپ کو کتنا یاد ہو رہے ہیں آپ کو کتنا نہیں یاد ہو رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو رہے ہیں سونے کی جو پروسیس ہے سپنا دیکھنے کی جو پروسیس ہے سوچنے کی جو پروسیس ہے یاد کرنے کی جو پروسیس یہ ساری وہ ہے جن کو آپ نہ دیکھ سکتے نہ چھو سکتے نہ اوٹھا سکتے کیا آپ نے اپنا کبھی من دیکھ About آپ کا من بنا کہ میرے کو جاپور جانا ہے میرے کو ایک girlfriend بنانا ہے میں میرے کو ایک boyfriend بنانا ہے من بن گیا ہے لڑکا سندر سا ہونا چاہیے ٹکاؤ ہونا چاہیے آپ کے من میں بن رہی ہے لڑکی سندر سی ہونے چاہیے ٹکاؤ سی ہونے چاہیے لمبی ہونے چاہیے تھوڑی پتلی ہونے چاہیے جو بھی آپ کے خیال ہیں وہ آپ نے سوچ لیے تو کیا یہ جو سوچنے کا پروسیس تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کیا آپ اس کو تچ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے آپ آپ اپنی گل فرینڈ کا ہارٹ تچ کر سکتے ہو اس کی آئی تچ کر سکتے ہو اس کے لپ تچ کر سکتے ہو لیکن آپ کی گل فرینڈ کے مند میں کیا چل رہے ہیں اس کو نہ آپ دیکھ سکتے نہ آپ اس کو اٹھا سکتے نہ آپ اس کو کھینچ سکتے تو یہ ساری چیزیں کہیں جن کو ہم نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے نہ اٹھا سکتے نہ پھینک سکتے یہ ہوتے ہیں سوپٹیوئر جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہارڈوئر ٹھیک ہے سوچنا پرو دوگی کی کمپیٹر آدھاریت سوچنا پڑنا لی کو کہا جاتا ہے جو کمپیٹر آدھاریت سوچنا پڑنا لی ہے وہ سوچنا پرو دوگی کی ہے جو سوچنا پرو دوگی کی ہے اس کو ہم کمپیوٹر آدھاریت سوچنا پڑھنا لی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کمپیوٹر آدھاریت سوچنا پڑھنا لی کہتے ہیں آئی سی ٹی میں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ دور بھاس سنچار پرسارن میڈیا سبھی پرکار کے اوڈیو ویڈیو پرکرم اور پریشن آدھی سامل ہوتے ہیں جو آئی سی ٹی ہوتی ہے نا اس میں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی میں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ دور بھاس سنچار پرسارن میڈیا سبھی پرکار کے اوڈیو ویڈیو پرکرم اور پریشن سب سامل ہوتے ہیں دیکھو آئی ٹی ہے نا وہ خود ایک آئی سی ٹی کا پارٹ ہے انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی کا پارٹ ہے ارے بھائی نام سے سمجھ جاؤ آئی سی ٹی میں انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی تین سبد ہے جبکہ آئی ٹی میں کیول انفورمیشن ٹیکنولوجی ہے تو آپ اب خود نمال لگاؤ کیا کمیونکیشن انفورمیشن ٹیکنولوجی کا پارٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے لیکن کمیونکیشن کا انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی کا انفورمیشن ٹیکنولوجی ایک پارٹ ہو سکتا ہے ایک بھاگ ہو سکتا ہے تو آئی سی ٹی میں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ دوربھا سنچار پرسارن میڈیا اور سبھی پرکار کے اوڈیو ویڈیو پرکرم اور پریشن سامل ہوتے ہیں آئی سیٹی الیکٹونک مادیم سے سمبندیت ہے آئی سیٹی کیا ہے ایک الیکٹونک مادیم ہے جس کے جریعے سوچناوں کو بدانے سنگریت کرنے بھیجنے آدان پردان کرنے کا کام کیا جاتا ہے جو آئی سیٹی ہے وہ کیا ہے ایک الیکٹونک مادیم ہے آئی سیٹی کے جریعے یا آئی سیٹی مادیم سے ہم سوچناوں کو بنا سکتے ہیں ہم سوچناوں کو اسٹور کر سکتے ہیں ہم ان کو بھیج سکتے ہیں ہم سوچناوں کا آدان پردان کر سکتے ہیں یہ سندیج کو ادھک سویدہ جنک اپیوگ میں آسان تھتا سمجھنے میں آسان بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی اور آئی سیٹی میں انتر ہے یہ بھی ہمیں جاننا بہت زیادہ جرور یہ ہے آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی انفورمیشن ٹیکنولوجی ایک سمپوڑ ادھوک کو سندر بیت کرتا ہے ٹھیک ہے جو آئی ٹی ہے وہ ایک سمپوڑ ادھوک کو سندر بیت کرتا ہے جو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ جو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ سوپٹیور اور انیہ اپکرنوں کا اپیوگ سوچرہ کا پردبندن کرنے کے لیے کرتا ہے جو انفورمیشن ٹیکنولوجی ہے یہ ایک سمپوڑ ادھوک کو سندر بیت کرتا ہے یہ سمپوڑ ایک انڈسٹری کو سندر بیت کرتا ہے جیسے آپ نے نہیں سناوگا آئی ٹی کمپنی ہے آپ نے کبھی سنا ہونے ٹی کمپنی ہے جو بھی crack نے ہے الیکٹience سے ھوکٹیوٹر ہر کی دلیٹ سوں پہلوٹر ہانٹ ورنیٹ ورنیٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو کو میڈیا پرسارن پرودوگی کی اوڈیو ویڈیو اور ٹرانس میشن اور ٹیلی فون کے ساتھ آئی ٹی کے ایک اکرن کے روپے دیکھا جاتا ہے جو آئی سی ٹی ہوتی ہے اس میں ہم آئی ٹی کو بھی سامل کرتے ہیں میڈیا کو بھی سامل کرتے ہیں پرسارن پرودوگی کی کو بھی سامل کرتے ہیں اوڈیو ویڈیو کو بھی سامل کرتے ہیں ٹرانس میشن کو بھی سامل کرتے ہیں اور ٹیلی فون کو بھی سامل کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی سی ٹی میں ہم میڈیا پرسارن پرو دوگی کی اوڈیو ویڈیو ٹرانس میشن اور ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ایک اکرن کو بھی ہم سامل کرتے ہیں آئی ٹی کو آئی سی ٹی کا اپس مجھے کہا جاتا ہے میں نے پہلے بولا تھا آپ کو یہاں پر آگیا ہے وہ کیوں سن کہ جو آئی ٹی ہے نا وہ خود ایک آئی سی ٹی کا پارٹ ہے جہاں رہے آئی سی ٹی آئی ٹی کا پارٹ نہیں ہے بلکہ آئی ٹی ہے جو آئی سی ٹی کا پارٹ ہے سنچار کرانتی کے پھل سو روپ اب دور سنچار کو بھی آئی سی ٹی کا ایک پرموک گھٹک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے سنچار کرانتی کے پھل سو روپ اب دور سنچار کو بھی آئی سی ٹی کا ایک پرموک گھٹک مانا جاتا ہے آج کل جو آئی سی ٹی وہ دور سنچار ہے نا وہ بھی آئی سیٹی کا ایک میتھپون بھاگ ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئی سیٹی کے سادن کی آئی سیٹی کے سادن کیا کیا ہے کمپیوٹر ہے سمارٹ فون ہے ڈیجیٹل ٹی وی ہے ٹیبلیٹ ہے ٹیلی فون ہے ریڈیو ہے کمپیوٹر ہے سمارٹ فون ہے ڈیجیٹل ٹی وی ہے ٹیبلیٹ ہے ٹیلی فون ہے ریڈیو ہے یہ سارے سارے آئی سٹی کے سادن ہے اب ہم بات کریں آئی سٹی کے مہتوں کی آئی سٹی کا امپورٹنز ہے کیا دینک جیون کو سلب بنانے آئی سٹی کے اپیوگ دیکھو آئی سٹی کے دوارا ہم اپنا جو دینک جیون ہے جو ہمارا ریگولر جو لائف ہے اس کو ہم بہت ہی شانتار بنا سکتے ہیں بہت ہی سلب بنا سکتے ہیں آئی سیٹی کا اپیوک کر کے ہم اپنے دینک جیون کو آسان بنا سکتے ہیں جو آپ فلال میں دیکھ سکتے ہو آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں کچھ بھی کر رہے ہو کچھ بھی کام کر سکتے ہو آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے چلا سکتے ہو آپ ہزاروں کلومیٹر بیٹھ کے دور کلاس لے سکتے ہو میں یہاں پر بلکل پرپیکٹ طریقے سے آپ کو یہاں سے پڑھا رہا ہوں یہ سب آئی سیٹی کی دین ہے آپ میل بھیج سکتے ہو ووڈس اپ کر سکتے ہو میسینجر کو یوچ کر سکتے ہو آپ ویڈیو کول کر سکتے ہو آپ اوڈیو کول کر سکتے ہو آپ بلکل فیس تو فیس لائیو کلاس لے سکتے ہو سکشا کی بھرتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تھتا چھاتروں کی سیکشک آؤ سکتا ہوں کی پورتی کرنے کے لیے سوچنا ایوان سمپریشن سکنے کا اتدک مہتا ہوئے سکشا کی جو بھرتی مانگے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے چھاتروں کی جو سیکشنک آؤ سکتا ہوں چھاتروں کی جو سٹیڈی سیکش ریلیٹیڈ آؤ سکتا ہوں ان کو پوری کرنے کے لیے سوچنا ایوان سمپریشن تکنیقی کا اپیょک کیا جاتا ہے سوچنا ایوان سمپریشن تکنیقی کو مہتو دیا جاتا ہے سکشن ادھ일گم پرکیریا کو سرل سبود ایوان سگم بنانے کے لیے سوچنا سمپریشن تقنیقی کو اپیوگ کیا جاتا ہے دھیان سے سننا پیارے ساتھیوں سکشن ادھیگم پرکیریا کو جو سکشن ادھیگم پرکیریا ہے اس کو سرل بنانے کے لئے اس کو سبود بنانے کے لئے سمجھنے یوگیا بنانے کے لئے اس کو سگم بنانے کے لئے اس کو آسان بنانے کے لئے سوچنا سمپریشن تقنیقی کا اپیوگ کیا جاتا ہے ICT نے دورت سکشا کو سمبھو بنایا آج ہم آئی سیٹی کے بدولت ہی دور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہو کس روم میں بیٹھے ہوئے ہو کس جگہ پر بیٹھے ہو کس ڈسٹرک میں بیٹھے ہو کس اسٹیٹ میں بیٹھے ہو کس کینٹری میں بیٹھے ہو کوئی ڈیپینڈ نہیں کر رہا آپ بالکل پروپر وے میں آپ اسٹیڈی کر رہا آئی سیٹی کے دورہ چھاتروں کے ادھیگم کو اسٹھائی بنایا جا سکتا ہے آپ آئی سیٹی کو یوز کر کے آپ کا جو ادھی گم ہے ادھی گم کا مطلب ہے آپ کی جو انڈیسٹینڈنگ ہے آپ کا جو ادھی گم ہے آپ کا جو لننگ ہے آپ کا جو سیکھنا ہے آپ کا جو سمجھنا ہے اس کو آپ پرمانینٹ بنا سکتے ہو کیا کر سکتے ہو اس کو آپ بلکل پرمانینٹ بنا سکتے ہو آئی سیٹی چھاتروں کا دھیان کے اندریت کرنے کا ایک اتمن سادن ہے آج آپ 3-3 گھنٹے کلاس لے سکتے ہو 2-2 گھنٹے کلاس لے سکتے ہو 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے بھی کلاس لے سکتے ہو یہ سب کس کی بدولت ہے ICT کی بدولت ہے ICT آپ کا دھیان کندریت کرتی ہے آپ کا دھیان آکرشت کرتی ہے موڈ نہیں ہو رہا ایک منٹ کے لیے جوگ کے ویڈیو دیکھو فنی ویڈیو دیکھو واپس سٹیڈی سٹارٹ کرتو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے اوف لائن پڑھو آج بھی آپ اوف لائن پڑھو 2-2 گھنٹے بور ہو جاتے ہیں یا جی تیچر مجاک نہیں کرتا ہے لیکن ICT بور نہیں ہوگی ایک منٹ بور ہو گئے ترنت آپ ویڈیو دیکھو پھر چالو کرتو ICT آدھونک سنچار نیٹورک کو ادھم ویجیان ویقاس میں سدھار کے لیے اپیوک کرنے میں سکشم بناتا ہے ICT کی وجہ سے آج ہم سنچار نیٹورک ادھم ویجیان پن اور ویقاس میں ٹھیک ہے ادھم ادھم کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹری ویجیان پن کا مطلب ہوتا ہے ویجیان پن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویجیان پن کا مطلب ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کو وکشت کرتا ہے کو سدھارتا ہے ICT جیون کی گنوکٹہ میں سدھار کرتا ہے آپ کی جو لائپ کی قوالیٹی ہے اس میں سدھار کون کرتا ہے ICT کرتا ہے کیونکہ ICT کے استعمال سے لوگوں تک سواست سے سمجھت ساہی جانکاری پہنچ پاتی ہے آج آپ گھر بیٹے بیٹے ساہی جانکاری تابت کر رہے ہو آج ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بھائی آنڈی توپھان کے ساتھ بارش ہوگی آج ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اُترہ کھڑ میں چیچک بیماری آ گئی ہمیں کورونا کے ٹائم پتا چل جاتا تھا کہ راجستان میں مدیہ پردیس میں اُتر پردیس میں کتنے کتنے کیس آ رہے ہیں دسٹرک وائی پتا چل جاتا تھا کہ ہمارے دسٹرک الور میں کتنے کیس آ رہے ہیں چائنا میں کتنے کیس ہیں یہ سب ICT کی دین ہے ICT نہیں ہوتی تو ہم بچتے نہیں ہم ہمارے پورے بارہ دن ہو چکے ہوتے بہت پہلے ہم اس ٹائم پتروں میں یا راکشکسوں میں مل چکے ہوتے جدی ICT نہیں ہوتی تو اب ہم وہ گاؤں میں نہیں منڈ کی ہمارے سائیڈ منڈ کی بولتے ہیں جیس دن مرتے ہیں اس دن اس کو گائے کو وہ کھلاتے ہیں کچھ بھی دو روٹی ہے مگرہ تھت کے اکوڈنگ جو ہندی ڈیز ہوتے ہیں تھت کے اکوڈنگ گائےوں کو روٹی کھلاتے ہیں جس دن وہ مرتا ہے سال میں ایک بار سپوز آج کسی کی ڈیز ہوئی ہے تو اگلی سال اسی دن جت کے اکوڈنگ اس کو کیا کھیا جائے گا ایک منڈ کی دی جائے گی وہ بھی ایک منت فکس ہوتا ہے کیونکہ اسی منت میں ہوتا ہے یہ کام تو یدھی ICT نہیں ہوتی تو ہم آج وہ منڈ کی کھانے والے ہوتے ہم مر چکے ہوتے کیونکہ ہمیں اپ ڈیٹ نہیں رہ پاتا کہ کورونا بھی کوئی بیماری چل رہی ہے جس دن ہمارے گاؤں میں پہنچتے اس دن پتہ چلتا رہے بھائی ہمارے گاؤں میں تک بیماری آگی کسی کو ہم بتا نہیں پاتے تو ICT ہے تو آج ہم جند ہیں ICT کے مادیم سے اس تھانیہ اور انتراشتی اس طر پر سوچ رہوں کا آدھان پردان ہوتا ہے ICT کے مادیم سے چائنا کے بارے پتہ چل رہے آج امریکہ کے بارے میں ہمیں ساری information مل رہی ہے کیوں ہوں کیونکہ وہ ICT دی رہی ہمیں ICT کے بدولت ہی بھارت اپنے GER gross enrollment ratio شکل نامانکر انوپات ICT کے بجے سے GER میں بڑھو تری ہو رہی ہے بھارت میں اب بھی ایسے area ہے جہاں پر بہت دل لب education ہے دل لب کا مطلب بلکل کم education ہے ہجاروں ہجاروں کلومیٹر تک دو دو کلومیٹر تک پچاس کلومیٹر تک کوئی کوچنگ نہیں ہے اچھی quality والے school نہیں ہے آپ کو پتہ ہو تو پہلے UPSC کے لیے SSE کے لیے دلی hub ہوا کرتا تھا almost SSE میں UPSC میں دلی پڑھنے والے سلکت ہوتے تھے کیونکہ وہاں پر offline institute تھے وہاں پر جو اچھی faculty تھی وہ کیول دہلی میں پڑھاتی تھی جو باقی کے چھوٹے دسٹرک تھے وہاں سے کوئی UPSC میں نہیں لگتا تھا کوئی SSE میں نہیں لگتا تھا لیکن آج ICT کی بدلت آپ چاہو جس coaching کو گھر پر خرید سکتے تھے آپ یہاں پر بھی دیت سکتے آپ میرے سے offline پڑھ ہوگے 18 20 000 ہے لگے گی یہاں پر 600 رپی پڑھ 10% بھی نہیں یہ سب ICT کی بدولت ہے تو ICT نے کیا بڑھا ہے GER کو بڑھا ہے GER بڑھلے کا سب سے بڑھا کارن ہے ICT ٹھیک کی وجہ سے پورے بھارت میں ایک سمان گھر وقت کی سکشہ دی جارہی ہے آج آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہو میرے کو نہیں پتا آپ کس گاؤں میں بیٹھے ہو میرے کو نہیں پتا آپ کس boundary پر بیٹھے ہو سکتا آپ پاکستان کی باؤنڈر پر بیٹھ کے کلاس لے لوں آپ کو خطرہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان والے مار سکتے ہیں لیکن آپ کو وشواص ہے کہ میں اس تیچر سے وہ ساری چیزیں بلکل سمان پڑھ رہا ہوں جو باقی کے سارے کانڈیڈیٹ پڑھ رہے یہ آپ کو وشواص ہے کہ یہ تیچر میرے کو بھی وہ سمان گیان دے رہے جو باقی تیچر کو دے رہے آپ کو اپنی جندگی پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھارت پاکستان کے بورڈر پر ہیں کبھی بھی کوئی سا بھی دیس آپ کو ٹپکا سکتا ہے لیکن آپ کو اس اون لائن آئی سیٹی پر بھروسہ ہے کہ تیچر سب کو سمان پڑھا رہے میں بھی وہ چیزیں پڑھا رہا ہوں جو یہ ماسٹر کسی اور کو پڑھا رہے میری جو فرس پیپر کی بھوک آئی ہے اس کو آپ مانگوا سکتے ہو آئی سیٹی کی بدولت آئی سیٹی کی وجہ سے آپ اس کو کیا کروگی ڈاؤنلوڈ بکنگ کروگی اس کی آئی سیٹی کی وجہ سے آپ گھر پہنچے گی آئی سیٹی کی وجہ سے آپ اپنی اچھ آنسار پاٹھے کرم پر ست دو آپ کا من کر رہے میں فیزن ڈیجائننگ کرو کرو آپ کا من آپ اپنے پسند دیدہ سبجیکٹ کو پڑھ سکتے ہو جو ٹوپک آپ کو اچھا لگے اس کو پڑھو جتنا گیان لینا چاہو اتنا دلو اب آپ کہیں نہیں سکتے کہ میرے پاس پڑھنے کا سادھ نہیں پڑھنے کے لیے بک نہیں بھائی کتنا میری خود 800 کلاس YouTube chanel پر پڑھو 1800 گھنٹے تو وہ ہیں e-learning e-health e-commerce e-government work from home learn from home information economy knowledge economy آدھی سب ict کی دین ہے e-learning کا مطلب ہوتا ہے electronic طریقے سے سیکھنا e-health کا مطلب ہوتا ہے health کو جہا رکھنا آج آپ سارے ایڈ پڑھتے ہوں گے online test سارے مطلب 600 روپے میں جہاں پر cbc جانج کرنے 600 روپے چارج دلے رہتا ہے وہاں پر آپ پورا body check up جس میں blood pressure بھی 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 چیک جائیں گی بھی 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 work مان کیا اس گر میں چلے گئے کسی کونے میں جانے کا مان کیا کونے میں چلے گئے آج بلکل آئی سٹی کی بھارت کے بھارت 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 بھائی یکرین روز کے بیچ ید ہو رہا تھا لیکن اس کی ہر ایک اپڈیٹ ہمیں یہاں مل رہی تھی آج امریکہ کیا کر رہا ہے ہمیں پتا چل رہا ہے آج افریقہ کیا کر رہا ہے ہمیں پتا چل رہ پاکستان کیا کر رہ کیا کیونکہ پوری دنیا کیا بن گئی ایک گاؤں بن گئی گاؤں ہی بن گئی بھائی ایک منٹ میں آپ پوری سوچ مل رہی ہے بات سر کچھ شیکنڈ میں آپ ہر ایک دیس کی ہر ایک ایوینٹ جان سکتے ہو وہ گاؤں ہم پڑھتے ہیں سوچنا پروہ دوگی کے پرمک گھٹک اب یہاں پر ہم پڑھنے والے سوچنا پروہ دوگی کے پرمک گھٹک کہلاتے ہیں جو گھٹک کا مطلب ہوتا ہے پرمک بھاگ پرمک بھاگ جیسے میں نے ہارڈ ویر بتایا تھا میں آپ کے بارے پوچھوں آپ کے سریر بتا سکتے پاؤ آپ کے سریر کا ایک گھٹک ہے سر آپ کے سریر کا گھٹک ہے ہاتھ آپ کے سریر گھٹک ہے گھٹک ایک ایسا بھاگ ہوتا ہے جس کے بگر جندگی ادھوری ادھوری ہے لیکن ہونا ضروری ہے اور وہ کام بھی کرنا ضروری ہے جیسے کمپیٹر کے ہارڈویر گھٹک ہے جیسے ہارڈویر ہے سوپٹیور ہے میموری ہے آپ کا گھٹک ہے دماغ بھائی آپ کے جب میموری نہیں ہوگی آپ بلکل بھی یاد نہیں کر پا رہی ہو کوئی بھی چیز کو تو کیا آپ سریر سیر سیر جی سکتے ہو کب بھی نہیں جی سکتے آپ نے کھانا کھایا آپ کی میموری بلکل جا چکی ہے بلکل لوسٹ ہو چکی ہے آپ بھول گئے کھانا کھائے کھاتے بھول گئے کہ میں روٹی کھایا کیا آپ چلانے لگ گئے میرے کو بھوک لگ دیتے روہ نہیں دیتے تو وہ بھی ایک سیڈن کی لائف نہیں دوسرا آپ کہیں جا رہے ہو آپ نے کسی سے بات کی آپ نے کسی کا نام پوچھا کہ آپ نام کیا ہے پھر ترنت بھول گئے پھر اس سے نام پوچھ رہے تو وہ ایک لائف نہیں ہے آپ چل نہیں سکتے وہ بھی لائف نہیں ہے آپ بول نہیں سکتے لائف نہیں ہے آپ سونگ نہیں سکتے لائف نہیں ہے بھائی جی تو رہے ہو لیکن وہ جندگی نہیں جی رہے آپ ٹھیک ہے نا تو بلکل یہ گھٹک ہوتے ہیں تو سب سے پہلا گھٹک ہوتا ہے ہارڈ ویر کمپیٹر کے گھٹک میں ہارڈ ویر آجاتا ہے دور سنچار ایو نیٹ ورک پرو دو سکتے ہیں جن کو اٹھا سکتے ہیں جن کو پھینک سکتے ہیں جن کو ہم کھینٹ سکتے ہیں جن کو ماب سکتے ہیں ان پوٹ آؤٹپوٹ میموری مونیٹر ماؤس کی بورڈ آب ان پوٹ آؤٹپوٹ کیا ہوتے ٹینسل مطلب آگے میں یہ بھی پڑھا دوں آپ کو کی ان کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوپٹ ویئر کی کمپیوٹر کے سوپٹ ویئر ہمارا دیماغ کیا ہمارا سوپٹ ویئر ہے دیماغ کو ہم نہ دیکھ سکتے دیماغ کے اندر کی جو پروس ہے جو کریا چل رہی ہے اس کو نہ دیکھ سکتے نہ ہم اس کو اٹھا سکتے نہ ہم اس کو پھیک سکتے لیکن وہ ہمارے پوری بوڑی کو کنٹرول کر رہی ہے ہمارے اندر دیماغ ہے یہ میرے لئے دا بیسٹ ہے آپ اپنے لئے بیسٹ چونتے ہو آپ کیسے ڈیسائیڈ کی آپ کے اندر بھیجا تھا آپ وہ ہمارے پورے سسٹم کو ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں ان کو وہ دیماغ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چل اٹھ مڑ تڑ سارے کام وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوپٹیور میں آ جاتے ہیں جیسے آپریٹنگ سسٹم ہے سرور ہے اپلی سوپٹیور ہے یوٹیلیٹی سوپٹیور ہے ایم ایس ایوام نیٹوک پرو دوگی کی اس میں دور سنچار کے مادیم تھتا انٹرنیٹ سے جننے کے لئے سامگری جیسے وائر ہے راؤٹر ہے آپٹیکل آدھی آتے ہیں ٹھیک ہے دور سنچار ایوام نیٹوک میں کیا آتا ہے راؤٹر آجاتا ہے وائر آجاتی ہے دور سنچار نیٹوک کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ کا کنکشن آج دور سنچار اور نیٹ وک کی وجہ سے ہم فن پر بات کر لیتے ہیں ہم ویڈیو کول کر سکتے ہیں ہم اوڈیو کول میں اچھی لمبی لمبی باتیں کر سکتے ہیں ای میل بیج سکتے ہیں ہم ٹیکس میسیج بیج سکتے ہیں یہ سارا سب کچھ دور سنچار ایوان نیٹ وک پرو دوگی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا تو نہ تو ہم کسی سے بات کر سکتے تھے نہ ہم کسی سے ویڈیو کول کر سکتے تھے آج بھائی سیٹنگ بنتی ہے جس نیکس دے باتیں ہوتی ہیں پاٹ پاٹ چھے چھے گھنٹے تک جانوں مونا سونا ٹونا چلتا رہتا ہے ہجار ہجار بار لویو بولا جاتا ہے ویڈیو کول ہوتی ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اسمائل پورا فیس ٹو فیس اچھے رومانٹک طریقے سے ویڈیو کول ہوتا ہے وہ سب کچھ کیوں ہے کیونکہ آئی سی ٹی ہے اور آئی سی ٹی میں کیا ہے دور سنچار اور نیٹ ورک ہے جہاں پر نیٹ ورک کی پروبلم ہے ان سے پہنچو ویڈیو کول کیسے ہوتی ہے چہرہ ایک جگہ روکا ہوتا ہے آپ کے اس نے جو بھی آپ کا جانوں سونا ٹونا مونا ہے اس نے موہیں کھولا تھوڑی سی اسمائل لی موہیں کھولا اور اسی ہی سچویشن میں نیٹ ورک کمجور ہونے کی وجہ سے ویڈیو کول روپ گیا پوز ہو گیا آپ کی باتیں ٹرانسپر ہو رہی ہے لیکن آپ کی فوٹو وہ کی وہ روپ گئی آپ پیار کی باتیں کر رہے ہو رومانٹک باتیں کر رہے ہو اور اسی ٹائم نیٹ ورک کا اسی ہو رہا ہے آئی سائیل لہویو بول رہا ہے مح вещ اور اسی لہویو بول رہا ہے اس سائیل آپ کیا کہ سنننہیں دوبارج بولنا یہ چل رہا ہے بھائی نہیں ہو سکتا رومانٹک کیوں کیونکہ اس میں دور سنچار نیٹ ورک پرودگی نہیں تھا مانو سنسادن اس میں مانو سامل ہوتا ہے جیسے نیٹ پرک کا مالک مکی سنبانی مانو سنسادن ہے وہ نہیں ہوتا تو ہم جیو کو یوز نہیں کرتے بھگوان نے اس کو بھیجا کیلئے بھائی اتر تو جمین پر اور ایک جیو کی کمپنی بنا نا سب لوگ ایک سو اٹھانو روپے میں پھر میں ویڈیو کول کریں گے اٹھائی ستائی ستیس تیس دن تک نیٹ یوز کریں گے بھائی مکی سنبانی نہیں ہوتا آپ میری کلاس کیسے لیتے جب آپ ایک جیو بی نیٹ دو سو روپے میں ڈال آتے آئی سٹی کی کھامیہ آئی سٹی کا سامان مہنگا ہوتا ہے بھائی آپ دس ہزار کا فون چاہیے دو سو روپے کا ریچارڈ چاہیے ایک ائر فون چاہیے جانو سونا مونا بیبی سے بات کرنے کے لیے اچھا کوالیٹی کا کیمرہ بھی چاہیے ایک اچھا والا بٹ بھی چاہیے یا پھر ایک اچھا والا بلیوٹوٹ کنیکٹر بھی چاہیے جس سے کی بلکل پروپرگر میں سنہری آواز آئے پیاری پیاری آواز آئے بلکل اسمائل کے ساتھ بلکل تلیر چہرہ دیکھیں بھائی ان کے لیے روپے لگیں گے پھر میں نہیں آئے گا سستہ نہیں آئے گا مہنگ آئے گا آئی سٹی کے بڑھتے اپیوک کی وجہ سے سائبر کرائم آج سائبر کرائم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے سائبر کرائم کا مطلب ہوتا ہے آپ اون لائن طریقے سے کسی کی تھگی کرنا اون لائن چوری کرنا آج میسیج پوچھتا ہے دس ازار ڈیلیٹ دس ازار اکاؤنٹ سے کریڈٹ پھر ہم سوستوں رہو با رہے ہیں میں نے تو ایک روپے نہیں نہیں کارا جہی کہا آئی سٹی نے ایک حد تک بیروزگاری بھی بڑھا دی جدی آج میں اون لائن کا سسٹم نہیں ہوتا اوپ لائن پڑھاتا میں آج میرے سے تین سو کنری ریٹ پڑھتے میرے کو دو بیچ لینے پڑھتے میری خود کی بیروزگاری بڑھتے ٹھیک ہے آپ جہاں جہاں ہو اون لائن نہیں ہوتا آپ اسی ڈسٹرک میں بیٹھ کے پڑھتے یا آپ اسی اسٹیٹ میں رہ کے پڑھتے ٹھیک ہے تو آئی سٹی نے بیروزگاری کو بڑھا دیا ہے آج کمپیوٹر ہجار کیلکولیٹروں کا کام کر رہا ہے ٹکنیکی گیاں کے ابھاؤ کے کارن پڑھتے کوئی اس کا اپیوں گھن نہیں کر سکتا بھائی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کو چلانا اب تو آنا چاہیے آپ کے گھر میں فور ویلر ہے چلانا نہیں آتا کیا آپ اس کو چلا سکتے ہو کیا آپ اس فور ویلر کا یوز کر سکتے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ آپ کو نولیج نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے یدی آپ کو آئی ٹی آئی سٹی کا نولیج نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کیسے لیں گے ٹھیک ہے اب آئی سٹی سے سمبند جو مہتپون کیورڈ ہیں ان کو ہم کل والی کلاس میں پڑھیں گے کل والی کلاس ہماری لگ بک کوشش رہی تو دو گھنٹے کے آج پاس کی ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد آپ کو دیکھنے کے لیے تھنکس بائی